زندگی میں ہم سب نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں بعض لوگوں پر مشکل آتی ہے لیکن کچھ لوگ ان کو برداشت نہیں کر پاتے اور کچھ لوگ ان سے آخر تک لڑ کر سرخ روح ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں بھی کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں پیداشی طور پر یا پھر خاندانی طور پر کسی مسئلے یا حادثے کا شکار ہوتا ہے دوستو ان میں چھے ٹانگوں ماری حیرن سے لے کر تین سال سے ایک پھندے میں پھنسے ہوئے زندہ شیر تک کی کہانی شامل ہے انہوں نے حالات کے نظر ہو کر ہار نہیں مانی بلکہ زندہ رہ کر ان کا مقابلہ کیا ہے آج ہم ایسے ہی آٹھ جانوروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دیا اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دوستو ہمارے چینل اوہ مائی فیکٹس کو سبسکرائب کر لیچئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ دو ٹانگوں والی گائے پیداشی طور پر ایسے ہی ہے اس کی آگے والی دو ٹانگیں نہیں ہیں ایسے پیدا ہونے کے بعد اس کے پاس دو آپشنز تھے یا تو یہ لنگری رہے اور اسے موت آ جائے اور دوسرا یہ کہ دو ٹانگوں سے انسانوں کی طرح چلنا شروع کرتے اور اس نے بلکل یہی کیا اپنی پچھلی دو ٹانگوں سے چلنا شروع کر دیا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بلکل صحیح چلنے لگ گئی اس کی چال میں تھوڑی سی لڑکڑا ہٹ ہے لیکن یہ کہنا لازم ہے کہ اس نے ناممکن کو ممکن کر دیا ہے اس کے مالک نے اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا اور وہاں سے اس کو مقبولیت حاصل ہوئی دوستو اس دو ٹانگوں والی گائے کے ساتھ یہ بکرا بھی دو ٹانگوں کی طرح پیدا ہوا ہے اس نے ٹیٹر مائنڈ کر لیا تھا کہ وہ بھی دوسروں کی طرح چلے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل اکودے گا پچھلے سال دسمبر میں چائنہ کے ڈسٹرک یونان میں دو ٹانگوں کے ساتھ پیدا ہوا اس کے مالکوں نے کہا کہ اسے چلنا سیکھنے کے لیے ہفتہ یا اس سے زیادہ لگا ہوگا دو ٹانگوں والی گائے کے برقس یہ اپنی آگے والی دو ٹانگوں والے بکرے نے اپنی شان اس طرح بڑھا دی کہ یہ دو ٹانگوں کے ذریعے بہترین چلتا ہے اس گاؤں میں اتنے جانور تو نہیں ہیں لیکن اس نے اپنی قدر و منجرت تمام جاندنوں کے اندر بڑھا دی ہے اور یہ سب انسانوں کے لیے بھی ایک انسپیریشن ہے نمبر سیکس کوپرز فال اس کا یہی جاتا ہے کہ بلی اپنے دو پیروں پر اس دنیا میں آئی ہے اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک بلی کی آٹھ زندگیاں ہوتی ہیں یہ نو سال کی بلی جس کا نام کوپر ہے یہ نوی یورک کی چودری منزل سے گری اور پھر بھی بچ گئی اس نے ایک کھڑکی سے جمپ کیا اور وہاں سے سیدھا چودہ منزل نیچے گر گئی یہ سب کسی کو موت دینے کے لیے کافی ہوتا ہے اگر کوئی انسان بھی ہوتا تو وہ مر سکتا تھا بلیوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ پرندوں وغیرہ کو پکڑتے ہوئے دیوار سے گر جاتی ہیں اور جمپ بھی مارتی ہیں کچھ بلیوں کو ایک یا دو سٹوری سے گر کر فریکچر بھی ہو جاتا ہے اور اگر اسی وقت فرسٹ ایڈ دی دی جائے تو وہ پچ جاتی ہیں اور یہ بلی چودمی منزل سے گرنے کے بعد بھی چھوٹے سے فریکچر کا شکار ہوئی اور ابھی بھی زندہ ہے اینا امیزنگ دوستو نمبر فائیو دوستو یہ کتہ جس کا نام جانیل تھا اسے فوراں نیو جرزی کے آنیمل سینٹر کے گیاس چیمبر میں رکھا گیا جو ہوا اس نے وہاں گرنٹلز کو شاک کر دیا وہ باقی کتوں کے ساتھ ایک باکس میں تھا جس میں بعد میں کابن مول اکسائیڈ بڑھا دی گئی تھی جیسے باقی سارے کتے مر گئے دینیل اپنی دو مہلاتے ہوئے باہر نکل آیا یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے وجہ پتا چلی کہ اسے زکام تھا جس کے وجہ سے یہ آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا اور کہ چاند لیوہ گیاس بھی اس نے بہت ہی کم انہیل کی اور اس کی چاند بچ گئی اسی وجہ سے اس کا نام دینیل رکھا گیا بعد میں اس کتے کو گیارہ گھنٹے لگا کر ریسکیو جو ہے اس کی ٹیم نے باہر نکالا اور نیو ایجنسی کی نون ارگنائزیشن نے اسے لے لیا اور ایڈاپٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا نمبر فور انڈائنگ ٹارڈی ریٹس دوستو یہ کہانی سروائیول کی نہیں بلکہ امورٹالیٹی کی ہے جی ہاں دوستو یہ کہانی ہے ایسے جانور کی جو کہ اپنے آپ کو غیر مری مخلوق قرار دیتا ہے یہ مائٹوسکوپک کرییٹر ہے یہ ایک میلی میٹر سے بھی چھوٹے ہیں اور انہیں واتر بیر بھی کہا جاتا ہے یہ نام ان کی ایک قسم کی اپیرنس کی وجہ سے دیا گیا ہے ان کی یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ کہیں بھی رہ سکتے ہیں جتنی مرضی ایکسٹریم انوائرمنٹ ہو یہ سروائیول کر جاتے ہیں ان میں خشک سہرہ اونچے پہاڑ اور سمندر کی گہرائیاں سب کچھ شامل ہے انہیں تیس سال تک مختلف جگہوں کے اوپر اونچے پہاڑوں اور سمندر کی گہرائیوں کے اندر بھی رکھا گیا لیکن دوستو ان کی زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑا دوستو اسے ایک ایسی فورس کا نام بھی دیا جاتا ہے جو کہ اس دنیا کے اندر ایمورٹلز کی فورس ہوتی ہے انہیں اگر کسی جگہ پر فریز کر دیا جائے اور پھر دوبارہ اس جگہ کو ملٹ کیا جائے یعنی زندگی کی طرف واپس لائے جائے تو یہ تب بھی زندہ رہ جاتے ہیں ان کو سپیس کے ویکیوم میں بھی رکھا گیا یہ وہاں بھی زندہ رہے اب سمجھ نہیں آرہا کہ اس کی اتنی لمبی زندگی جو ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا یہ واقعی ایمورٹلز ہیں یا پھر اس کی کوئی اور ریزن ہے نمبر تھری میکیومی دے سروائیور دوستو یہ تنزانی نیشنل پارک اللائن جس کا سر بھندے میں بھنس گیا تھا یہ تین سال تک اسی حالت میں رہا تین سال بعد دوہزار نو میں سے دکھا گیا ہے اوفیشل کا کہنا تھا کہ اس پارک کے اتنے بڑے سائز اور اتنے جاندر ہونے کی وجہ سے اسے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کچھ ناکام کوششیں کی گئیں اسے بازیاب کروانے کی اس کی گردن کے گرد جو رسی تھی وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتی گئی جس سے اسے اپنی خود کی زندگی مشکل پر محسوس ہو گئی لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ اسے اس کے کسی بھی بہن بائی نے تین سال تک نہیں کھایا تو دربارہ میں ریسکیو ٹیم نے اسے پھندے سے نکالا جو کہ اس کے گلے کے اندر تک بھنس سکا تھا یہ شیر وہاں سے نکلنے کے بعد اپنا وزن واپس بڑھا رہا ہے اور اپنی صحیح بھی ٹھیک کر رہا ہے نمبر چو سکس لیکڈ ڈیئر دوستو یہ چھے ٹانگوں والی ہرن آپ نے نہیں دیکھی دو چانگوں والی گائے اور پکری کے بعد یہ چھے ٹانگیں بھی اس ہرن کو براست میں ملیں ایوریسٹ سپرنگ جارجیا میں دو کتوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کے بعد یہ چھے ٹانگوں والی ہرن دریافت ہوئی اس کے دو پیلویس ہیں یہاں پر ٹانگ سے چلتے ہوئے یہ دیفرنٹ جو ہے وہ پیلویس استعمال کرتی ہے اس کی ٹیل بھی دو ہیں جن میں سے ایک حملے کے وقت ضائع ہو گئی حملے کے بعد کتوں کے مالک نے اسپتال میں بھیج دیا وہاں اس کی ایکسٹرا لگ پر غور کیا گیا اس کی چال دیکھی گئی یہ نارمل تھی اس کی درمیان والی ٹانگیں اس کی چال میں مسئلہ پیدا کرتی رہی اس کے ٹھیک ہونے کے بعد جارجیا یونیورسٹی کے بیر فیکالٹی نے اسے لے لیا اب باری آتی ہے آج کی سبسکرائب پک کی جو ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے اور اسے بغیر گردن والے اونٹ کو دیکھ کر حیرانی ہوئی ہے کیسے سہرہ میں بغیر کان ناک اور گلے کے مزے کر رہا ہے اگر آپ کو بھی ایسی کوئی ویکچر آن لائن ملتی ہے تو ہمیں بھیجیں تاکہ ہم آئندہ اس کا ذکر اپنی کسی ویڈیو میں ضرور کریں دوستو آخر میں بات کرتے ہیں نمبر وان کیامل فلیٹ اس کے بغیر سر کے اونٹ کے پیچھے دوستو ایک کہانی ہے ایک انجین فٹوگرفر جس کے عمر 48 سال ہے اس نے سہرہ میں اونٹوں کی تصویریں نہیں جس میں ایک اونٹ اپنا سر موڑ کر کھڑا تھا یہ سمجھا شاید اس کا سر نہیں ہے لیکن جب اس نے سر موڑا تو وہ موجود تھا میرے سے خیال آئے کہ کمی نہ اس کے بغیر سر والی تصویر بنائی جائے اس نے کئی بار کوشش کر کے تصویر بنا دی یہ اونٹ سر کے بغیر نہیں تھا بلکہ ایسا فٹوگرفر کی فٹوگرفی کا کمال ہے جس نے ایلوین کو حقیقت میں تنبیل کر دیا بعد میں لوگ اس کی تحقیق میں لگ گئے اور اسی طرح کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اونٹ کا سر نہیں تھا اب یہ آپ لوگ بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ حقیقت ہے یا ایلوین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں گردن موڑ کر کھڑا ہے اور چل رہا ہے لگتا ہے اونٹوں کی عادت بن گئی ہے تاکہ وہ لوگوں کو متوجہ کر کے انہیں بے وقوف بنائیں تو چلیے دوستو تو آج آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو میں سے آپ کی سب سے پسندیدہ ویڈیو کونسی تھی اور آپ کی کونسی ویڈیو سے سب سے زیادہ پسند آئی کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ